اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ماننگ بیل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ فہد حسین ناظرین سب سے پہلے بات کریں گے ڈسکس کریں گے نمبرز کے حوالے سے جو گزشتہ 24 گھنٹوں کے جن نمبرز جاری کیے گئے ہیں ان سی او سی کی جانب سے کوئن ڈائنٹین کی صورتحال خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جو ہی رسٹرکشن انیشلی فیب کے مہینے کے انڈ میں ان کو لفٹ کیا گیا اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ دم سے جو کیسز کی تعداد ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آئی خاص طور پر مارچ کے مہینے کے ہی آغاز سے ہم نے دیکھا کہ کیسز کی جو تعداد ہے جو ریپورٹڈ کیسز کی جو تعداد ہے ان میں جو ہے اضافہ ہوتے ہوئے نظر آیا اور اب اگر ہم بات کریں کہ اس وقت جو ریسنٹ 24 آرز کی جو نمبرز آئے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں کے جو نمبرز ہیں جو کہ ان سی او سی کی جانب سے ریلیز کیے گئے ہیں ان کے مطابق جو اس وقت نئے کیسز جو ریجسٹرڈ ہوئے ہیں کوویڈ 19 کے ان کی تعداد چار ہزار پانچ سو پچیس تک پہنچ چکی ہے چار ہزار سے زیادہ کے نمبرز جو ہے اب ریپورٹ ہونا شروع ہو چکے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے حالکہ جو ہے رسٹرکشنز دوبارہ سے نافذ کی گئی ہیں ان سی او سی کے جانب سے پروینشل گورنمنٹ نے بھی جو ہے اپنے تحر جو ہے سخت اقدامات کی ہیں ایس او پیس کے اوپر جو ہے سختی سے عمل درامت کرانے کی بھی کوششیں جاری ہیں پنجاب کے اگر ہم بات کرے تو پنجاب میں سخت کیسز کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے پنجاب میں سختی بھی اب کی جاری ہے ایس او پیس کے اوپر جو ہے سختی سے عمل بھی کرایا جارہا ہے کچھ گرفتاریاں بھی ریپورٹ کی گئی ہیں پنجاب میں جہاں پہ جو پبلک پلیسز پہ جہاں جنہوں نے ماسک نہیں پیانا ہوا تھا ان کو جہاں گرفتار کیا گیا ہے فائنز بھی کیا جارہے ہیں تو بظاہر نظر آ رہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ اب سختی کر رہی ہے ایس او پیس کے نفاس کے اوپر لوگوں کو بھی اپنی دیفینٹلی ذمہ داری جہاں خود سے ن بہنی چاہیے کیونکہ اس وقت جو کیسز کی جو تعداد ہے اس میں بہت زیادہ جہاں وہ اضافہ نظر آ رہا ہے جس طریقے سے پہلے تین ہزار کے لگ بگ کیسز آ رہے ہوتے تھے روزانہ کی بنیاد پہ اب ان کی تعداد تین ہزار سے بڑھ کے پچھلے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چار ہزار سے زائد کیسز جہاں وہ ریپورٹ ہو رہے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کی اگر ہم بات کریں تو چار ہزار پانچ سو پچیس کیسز جہاں وہ کوویڈ نائنٹین کے ریجسٹرڈ ہوئے ہیں ڈیٹس کی اگر ہم بات کریں تو گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اکتالیس لوگ جہاں اس موزی وائرس سے جہاں وہ وفات پا چکے ہیں ٹیسٹ کی اگر ہم بات کریں تو گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران جو کوویڈ نائنٹین کی جہاں ٹیسٹ کنڈکٹ کیے گئے ہیں ان کی تعداد چالیس آزار تین سو انتر ہے جبکہ اس وقت اگر ہم اور آل جو پوزیٹیوٹی ریٹ دیکھیں نیشنل پوزیٹیوٹی ری 11.2% تک کا جہاں پوزیٹیوٹی ریٹ ہے کوویڈ نائنٹین کا جو کہ ایک الامنگ سائن ہے خاص طور پر اگر ہم یہی چیز پنجاب میں اگر دیکھیں صرف تو پنجاب میں جو اس وقت جو پوزیٹیوٹی ریٹ ہے وہ 20% سے زائد تک پہنچ چکا ہے جو کہ انتہائی الامنگ صورتحال ہے خاص طور پر پنجاب کے لیے کرٹیکل مریضوں کے اگر ہم اب بات کریں اس وقت جو کرٹیکل مریض ہیں اس وائرس سے جو انفیکٹڈ ہیں ان کی تعداد کے اگر ہم بات کریں تو وہ تعداد ب 3500 تک کی ہے جبکہ اس وقت ملک میں ایکٹیو کیسز کی جو تعداد ہے وہ بھی 45000 سے تجاوز کر چکی ہے کیسز کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ جو ہے نظر آ رہا ہے خاص طور پر اس وقت پنجاب میں بہت زیادہ جو ہے وہ تیزی سے جو ہے یہ وائرس پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ وہ وائرس کی سٹرین ہے جو کہ خاص طور پر برطانیہ سے آئی ہے اس کا زیادہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اس کا جو سپریڈ ہے وہ جو پہلے جو انیشلی جو وائرس آئی تھا اس سے ز زیادہ تیز ہے اور زیادہ ڈیڈی بھی نظر آتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس وقت گورنمنٹ جو اپنی جو کوشش ہے کر رہی ہے اس وائرس کو کابو میں لانے کے لیے تاکہ جو پھیلاو ہے اس کو جو روکا جا سکے ڈیفنیٹلی میجرز بھی لے رہی ہے گورنمنٹ ان سی او سی کی بھی اس حوالے سے جو میٹنگز ہو رہی ہیں بظاہر پروینشل گورنمنٹ بھی اس حوالے سے آن بورڈ ہے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے دوبارہ سے رسٹرکشنز لگ آئی گئی ہے فی الحال بظاہر نظر آ رہا ہے کہ کیسز کی تعداد میں ابھی بھی اضافہ ہو رہا ہے فی الحال نظر نہیں آ رہا کہ کیسز کی تعداد وہ کسی حد تک رکھتے ہوئے نظر آ رہی ہے اب بظاہر دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے صورتحال اس حوالے سے مزید کس طرف اپنا رخ اختیار کرتی ہے کیونکہ فی الحال صورتحال علامنگ ہے اگر ہم بات کریں یہی کہنا تھا ان سی او سی کو ہیٹ کر رہے ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ جو اس وقت صورتحال ہے ملک میں کرونا کے ح ہی جو ہے علامنگ ہے لوگوں کو جو ہے سو پیس کے اوپر سختی سے عمل کرنا ہوگا کیونکہ اس وقت جس تیزی سے کیسز بڑھ رہے ہیں اس سے صورتحال جب وہ مزید خراب ہو سکتی ہے وہیں اس وقت اگر ہم ویکسینیشن ڈرائیو کی بات کریں تو وہ بھی اپنی جگہ جاری ہے ویکسینیشن ڈرائیو جو ہے وہ بھی اپنے طور پر جو ہے وہ چل رہی ہے لیکن فی الحال ڈیفینلی جو جو رسٹکشنز ہٹائی گئی تھی بظاہر لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو جو سپریڈ ہے وائرس کا وہ ہو چکا ہے جس سے اب جو ہے گورنمنٹ روکنے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے کیونکہ اگر اس کو روکا نہیں گیا تو کافی صورتحال خراب ہو سکتی ہے لیکن وہیں اگر ہم ایکانومی کے حوالے سے بات کریں تو جس طرح سے پہلی ویو آئی تھی کوویڈ نینٹین کی اس وقت ہم نے دیکھا کہ پورے ملک میں جو ہے ایکنومک ایکٹیوٹیز یا ان کو فریز کرنا پڑا ایک کمپلیٹ لوکڈاؤن کی طرف جا ہے جانا پڑ صورتحال تو دیفنیٹلی خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے لیکن کل پرائم ایسٹر مران خان نے اس حوالے سے کہا کہ صورتحال دیفنیٹلی خراب ہو رہی ہے یہی وجہ ہے کہ عوام کو اس کے اوپیس کے اوپر سختی سے عمل کرنا پڑے گا کیونکہ کمپلیٹ لوکڈاؤن اس کا ملک اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا اور دیفنیٹلی بڑا ہی اس کے نیگٹیو امپیکٹ ہوں گے اگر دوبارہ سے کمپلیٹ لوکڈاؤن کی طرف جانا پڑتا ہے اس سے جو ا ایک اکنومک ریباؤنڈ ہم دیکھ رہے ہیں اس کو دیفنیٹلی بہت بڑا دچکہ لگ سکتا ہے بہت زیادہ منفی اثرات اس کے مرتب ہوں گے اس وقت بظاہر آپشن نظر نہیں آتا کہ ملک دوبارہ سے ایک کمپلیٹ لوکڈاؤن کی طرف جائے لیکن فیلحال صورتحال جیسا کہ ہم نے کہا کہ گزشتہ کچھ دنوں سے چار ہزار سے زائد کیسز جو ریپورٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو صورتحال بھی اپنی جگہ کافی حد تک خراب نظر آ ر اور پوزیٹیوٹی جو ریٹ ہے وہ بھی اب بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے ڈبل ڈیجٹ ہو چکا ہے خاص طور پر پنجاب میں کیسز کی تعداد ہے اس میں بہت زیادہ جو اضافہ ہے وہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو صورتحال پر دیفنیٹلی جو ادارے ہیں وہ اپنی جگہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اب دیکھتے ہیں کہ مزید کتنا ٹائم لگ پاتا ہے کہ کیسز کی تعداد ہے جس تیزی سے اس وقت کیسز جو ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کو کب تک جو ہے وہ قابو میں پایا جا سکتا ہے پولٹیکل صورتحال کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت پی ڈیم میں دوبارہ سے جو ہے وہ ایشیوز سامنے آ رہے ہیں دو بڑی پارٹیز میں دوبارہ سے جو ہے وہ اختلافات سامنے آ رہے ہیں جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ سینٹ میں جو اپوزیشن لیڈر کی جو اپوزیشن لیڈر کا جو حدہ ہے جس طریقے سے پی 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 نے تیس سینٹرز کی حمایت کے ساتھ جو ہے وہ حاصل کیا یوسف رضا گلانی کو جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ منتخب کرایا اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو بڑی جماعتیں جو کہ پی ڈیم کا حصہ ہے پی 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 اور پی ایم ایل این تو ان میں دوبارہ سے جو ہے وہ لفظی جو ہے وہ گولہ باری شروع ہو چکی ہے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ بیانات دیے جا رہے ہیں بظاہر لگتا ہے کہ اب پی ڈیم کا جو مستقبل ہے اس کے پر دوبارہ سے ایک بڑا سوالیہ نشان جو ہے وہ لگ چکا ہے کیونکہ بیچ میں دوبارہ سے صورتح نظر آ رہی تھی کہ شاید دوبارہ سے جو ہے وہ کوشش کی جاری ہے کہ پی ڈیم کو جو ہے دوبارہ سے فعال کیا جائے اور جو ایشیوز تھے دو بڑی پارٹیوں کو ان کو جو ہے وہ باتچیت کے ذریعے جو حل کیا جائے لیکن جو ہی ہم نے دیکھا کہ سینٹ کے اندر جس طریقے سے اپوزیشن کی جو پارٹیز کے اندر جو اختلافات سامنے آئے ہیں خاص طور پر سینٹ کے اندر جو اپوزیشن لیڈر کا جو عدہ ہے اس کو لے کے تو اس سے بظاہر لگتا ہے کہ ص لیکن دیفنیٹلی گورنمنٹ کے لیے پوزیٹیو ہے گورنمنٹ کے لیے اچھی خبر ہے کہ پی ڈیم کے اندر شامل جو جماعتیں ان میں جو ہے کسی قسم کا جو ہے وہ ایک اگریمنٹ کسی پونٹ پر نظر نہیں آرہا کیونکہ سب سے بڑا ایشیو ریزنگ نیشنز کو لے کے ہوا جہاں پہ کچھ پارٹیز کا جو ہے کہنا تھا کہ جو ہے استیفے دیے جائیں اسیمبلی سے اور اس کے بعد جو ہے لانگ مارچ یا دھرنا وغیرہ دیے جائے وہیں پہ جو پی 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 جو ا ایک بڑی پارٹی ہے پی ڈیم کے اتحاد میں ان کا موقف جو ہے کافی ڈیفرنٹ تھا انیشیلی شروع سے ہی ہم موقف پی پی کا اس حوالے سے یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ استیفوں کو لے کے جو ہے پی 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 کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ وہ ایک لاسٹ آپشن ہوگا لاسٹ میں اس چیز کو یوز کیا جائے گا انیشیلی فی الحال ان کے کہنے کے مطابق کہ اس وقت ضرورت نہیں ہے کہ استیفے جو ہے وہ دیے جائیں یعنی ایشیوز کو لے کے جو ہے صورتحال پی ڈیم کے اندر جو ہے وہ خراب ہوتے ہوئے نظر ہے اختلافات سامنے نظر ہے لیکن اب جو ہی ہم نے دیکھا کہ سینٹ کے اندر جو اپوزیشن لیڈر کا عدد تھا اس کو جس طریقے سے پی 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 نے یوسف رضا گلانی کے نام کر آیا اس کے بعد سے دوبارہ سے جو ہے پی ڈیم کے اندر اختلافات جو ہے وہ تیزی سے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو عملی طور پر فی الحال نظر نہیں آتا کہ پی ڈیم کے ان جاتا ہے اب ڈیفنیٹلی اس سے گورنمنٹ کو بہت زیادہ جو ہے اکسیجن ملے گی سرنٹ ملے گی کیونکہ جو ایک تھریٹ ہو سکتا تھا پی ڈیم کے صورت میں گورنمنٹ کے لیے اب وہ کسی صورت ہمیں نظر نہیں آتا تو ایک اچھی اپوچینٹی گورنمنٹ کے لیے بھی کہ دوبارہ سے جو اپنے جو گورنمنٹ کے جو کی ایشیوز ہیں خاص طور پر گورننس کے اگر ہم بات کریں اس کے اوپر جو ہے گورنمنٹ فوکس کر سکتی ہے مہنگائی کے اوپر ج کام کر سکتی ہے تاکہ جو اس وقت جو ایک برڈن ہے مہنگائی کے صورت میں عام عوام پہ اس سے عوام کو ریلیف دلایا جا سکے اگلی خبر مضبط خبر ہے اچھی خبر ہے خاص طور پر اگر ہم بات کریں کہ ورلڈ بنک کے ساتھ جس طریقے سے لون کا ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے 1.336 بلین یو ایس ڈالرز کا سیون پروجیکٹ پر مشتمل یہ جو ہے لون ایگریمنٹ ہے سیون پروجیکٹس میں جائے یہ فائننسنگ دی جائے گی 1.336 بلین یو ایس ڈالرز اگر ہم بات کریں کہ یہ جو فنڈنگ ہے کن کن سیکٹرز پر یا کہاں کہاں جائے وہ استعمال کی جائے گی تو اس میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو وہ ہے انفراسٹریکچر کے اوپر جائے اس کا جو لون ہے اس کا استعمال کیا جائے گا اس کے علاوہ اگری کلچر اور فوڈ سیکیورٹی کے اوپر جائے پیسے کا استعمال کیا جائے گا اس کے علاوہ اور دیگر جو شعبہ ج جات ہے اس کے اوپر جائے یہ پیسہ جائے جائے گا جیسا کہ سوشل پروٹیکشن کے اگر ہم بات کریں ڈیزاسٹر اور کلائمنٹ رسک مینجمنٹ کے اگر ہم بات کریں تو ان کے اوپر جائے یہ جو فنڈنگ ہے وہ یوز کی جائے گی خاص طور پر کلائمنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں ڈیزاسٹر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس وقت دیفینیٹلی پاکستان ان ممالک کی فیرست میں شامل ہوتا ہے جو زیادہ جو ایکسپوزد ہیں اس ماحولیاتی جو جو اس وقت ایک چینجنگ جو نظر آ رہی ہیں جس طریقے سے جو ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے ہیں جو اس وقت جو پولیشن کے حوالے سے جو صورتحال خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے جو کہ ڈیفینیٹلی اوورال ہمارے جو ماحول ہے جو ایک ایکو سسٹم ہے اس کو جہاں امپیکٹ کر رہی ہے نیگٹیو لی اس حوالے سے یہ فنڈنگ بہت زیادہ امپورٹنڈ ہوگی ساتھ ساتھ انفرسٹریکچر کے اوپر بھی جائے یہ فنڈنگ یوز کی جائ جائے گی اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں فوڈ کے حوالے سے ایگری کلچر کے حوالے سے فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے تو اس کے لیے بھی یہ اماؤنٹ یوز کیا جائے گا تو دیفینیٹلی اس وقت جس طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ جو فوڈ کے ایشیوز ہیں جو ایگری کلچر سیکٹر کے اندر جو ایشیوز آ رہے ہیں دیفینیٹلی ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں بھی یہ فنڈنگ جائے گورنمنٹ کو کافی حد تک جائے وہ مدد پروائیڈ کر سکتی ہے ایشیو یہی ہوگا کہ دیفینیٹلی اس اماؤنٹ کا جائے پروپر استعمال کیا جائے جن چیزوں کے لیے لیے جا رہی ہے انہی ایشیوز کے پر جائے اس کا استعمال کیا جائے اور اس سے میکسیمم جائے بینیفٹ وہ لیا جا سکے خاص طور پر انفراسٹرکچر کے اوپر اگری کلچر کے اوپر اور ساتھ ساتھ دوسرا جو اس وقت ویدر کے ایشیوز ہیں جو کلائمیٹ رسک ہے اس وقت ان کے پر جائے اس کا مضبط استعمال کیا جائے تاکہ اس اماؤ جو گرانٹ دی گئی ہے ورلڈ بینک کی جانب سے 1.336 بلین یو ایس ڈالر کی اس سے بینیفٹ لیا جا سکے روپی کی ریکوری کی اگر ہم بات کریں تو ڈیفنیلڈی روپی جو ہے وہ مزید گراؤنڈ جو ہے وہ کور کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اگینسٹ یو ایس ڈالر فرائیڈے کی اگر بات کریں تو جو فرائیڈے کا جو سیشن تھا اس میں جو روپی ہے وہ تقریباً بیالیس پیسے جو ہے وہ ریکور ہوا اگینسٹ گرین بینک اگینسٹ یو ایس ڈالر انٹرابنگ میں یہ جو ہے ریکوری نظر آ رہی ہے زبدس ریکوری پی کے اندر اگینسٹ یو ڈالر اس وقت اگر ہم بات کریں جو فرائیڈے تک کے جو کرنسی کے جو نمبرز ہیں تو اس تقریباً آگست ٹونٹی ٹونٹی سے غالباً تقریباً سیون پوائنٹ فائی پسنٹ تک کی جائے وہ آلڈی ریکوری ہو چکی ہے پی کے اندر اگینسٹ یو ایس ڈالر جو کہ ایک زبدس ریکوری اس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں اور ڈیفنیلی اس کا جو مین اگر ہم دیکھیں جہاں سے جو ریکوری ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں مین جو کریڈٹ ج جو اوورال میکرو کی جو صورتحال بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے ڈیفنیلی اس کا ایک رول نظر آ رہا ہے جو ریکوری ہم دیکھ رہے ہیں ہر دن تقریباً جہاں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جو پی کے آر ہے وہ مزید سٹنگھن ہو رہا ہے اگینسٹ یو ایس ڈالر فرائیڈے کو جیسا کہ ہم نے کہا کہ بیالیس پیسے جو انٹر بینگ میں مزید ہے وہ گین کیے ریکوری کی پی کے آر نہیں اگینسٹ یو ایس ڈالر اور جو کلوز رہی وہ رہی تقریباً ایک سو چون روپے انسٹھ پیسے تو ایک زبادست ریکوری کا جو سلسلہ ہے جو کہ اگست دو ہزار بیس سے شروع ہوا وہ اب بھی جاری ہے مزید بظاہر لگتا ہے کہ جو ٹرینڈ ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ امید کی جا سکتی ہے کہ جو ریکوری کا جو ٹرینڈ ہے وہ مزید جاری رہے کیونکہ اس وقت جو اوورال میکرو صورتحال ہے پاکستان کی وہ بہت زیادہ بہتر نظر آتی ہے ریمیٹنسز کے اگر ہم بات کریں ریجٹ کی گرو جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ ساتھ ساتھ اوورال جو اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ کی پوزیشن ہے وہ بھی بہت زیادہ بہتر نظر آ رہی ہے صورتحال کافی بہتر ہے صورتحال انڈر کنٹرول ہے زبادست ریکوری ہمیں نظر آ رہی ہے اوورال اکانومی کے اندر اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہمیں ڈیفینٹلی نظر آ رہا ہے پی کی آر کی جو سٹرنٹھ ہے اس وقت اس میں بھی اس میں ڈیفینٹلی اس کی ریفلیکشن نظر آ رہی ہے طرف جو جاتے ہوئے نظر آتی ہے گویا کہ یہ جو ریکوری کا جو سفر ہے یہ مزید جو ہے وہ جاری رہتا ہے یہاں پہ جو ریٹ ہے یہ یہاں پہ جو ہے کنسولیڈیٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں دیکھنا امپورٹنٹ یہی ہوگا کہ آیا جو ریمیٹنسز کا جو ہم انفلو دیکھ رہے ہیں گزشتہ کئی مہینوں سے اگر ہم بات کریں خاص طور پر جون سے اگر ہم دیکھیں تو جون سے آن ورڈ جو ہے تقریبا آن ایوریج ہر مہینے جو ہے دو ارب ڈال خبر رہی ہے پاکستان کے لیے کنسسٹنسی اب نظر آ رہی ہے ریمیٹنسز کے انفلوز میں یہی وجہ ہے کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کے جو نمبرز ہیں وہ بھی بہت زیادہ اس وقت فیوریبل ہے اوورال اگر ہم فیب تک کے نمبرز کی بات کریں تو اس وقت جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ ابھی بھی اٹلیسٹ سرپلس میں نظر آ رہا ہے ریسنٹ منت کے اندر ہم نے دیکھا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا اس میں بھی جو ہے وہ کمی ریکارڈ کی گئی منت ور منت بیسس پہ تو صورتحال ڈیفنیٹلی بہتر ہے انڈر کنٹرول ہے بس اس کے اندر کنسسٹنسی اسی طریقے سے ہے کہ رہنی چاہیے تو ڈیفنیٹلی جو صورتحال ہے وہ کافی حد تک وہ بہتر رہے گی اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اپروول جو دیا گیا ہے جو ای سی سی کی جو میٹنگ ہوئی تھی جس میں او ایم سیز کے مارجنز کے اضافے کے حوالے سے جو ہے منظوری دی گئی اس کو جو ہے فائنل جو منظوری دی گئی ہے فیڈرل کی کیبینٹ کی جانب سے تقریباً چھ پسند تک جو ہے وہ جو مارجنز ہیں او ایم سیز کے ان میں جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے اس کی منظوری جو ہے وہ فیڈرل کیبینٹ نے دی ہے جو منظوری دی گئی ہے ڈیفنیٹلی اوورال اگر ہم اس کی مارجنز کی بات کریں تو وہ جو مارجنز ہیں ان میں جو اضافہ ہے وہ لنگڈ ہے سی پے کے ساتھ انفلیشن کے ساتھ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے جو اضافہ رکمنٹ کیا گیا تھا آئی سی سی کی جانب سے چھ پسند کا اس کی جو ہے منظوری فیڈرل کیبینٹ نے بھی اب دے دی ہے تو ڈیفنیٹلی او ایم سیز کے لیے مضبط خبر ہے کہ جو ان کے جو مارجنز ہیں پر لیٹر کے ساتھ سے ان میں جو ہوا اضافہ کیا گیا ہے تو ڈیفنیٹلی اس سے ان کی ارننگز کے اوپر جو ہے وہ مضبط جو ہے امپیکٹ پڑے گا ڈیفنیٹلی مضبط خبر ہے وہ اس کی جو ریفلیکشن ہے وہ غالباً ان کی جو سٹاک پرائیسز ہیں اس میں بھی آ سکتی ہے تو اوورال مضبط خبر ایک پ پسند تک کا جو ہے وہ اضافہ اس کی منظوری دے دی گئی ہے فیڈرل کیبینٹ کی جانب سے تو ایک مضبط خبر او ایم سیز کے لیے اگلی خبر کی طرف اگر ہم چلیں داسو پاور پروجیکٹ کے حوالے سے کام تیزی سے جاری ہے وابڈا کے جو چیئرمن ہے انہوں نے کہا کہ باوجود اس کے کے جو اس وقت ملک میں کوویٹ کی جو صورتحال ہے اس کے باوجود جو کام چاہ رہا ہے کنسٹکشن کا جو کام ہے داسو پاور پروجیکٹ کے اوپر وہ اپنے جو ہے ایک فل سپیٹ کے ساتھ بھی جاری ہے ایک بڑا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کئی سالوں بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا ڈیم جائے وہ ملک میں تعمیر ہونے جا رہا ہے مزید جو چیئرمن ہے وابڈا کے ان کا یہ کہنا تھا کہ جس سپیٹ سے کام اس وقت جاری ہے اس ڈیم کے اوپر تو اس سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ جو کام ہے وہ اپنی جو ٹائم لائن ہے جو ڈیڈ لائن ہے اس سے پہلے جائے وہ مکمل ہو جائے گا تقریباً چار ہزار تین سو میگا وار کی کپیسٹی ہوگی اس ڈیم کی پاور جنریشن کی تو ایک زبردست پاور پروجیکٹ نہ صرف پاور پروجیکٹ بلکہ اس سے ڈیفنیٹلی جو وارٹر ریزروائز ہیں ان میں بھی اضافہ ہوگا وارٹر کو جو سٹور کیا جاتا ہے اس میں بھی ڈیفنیٹلی کافیت تک مدد ملے گی تو ایک زبردست پروجیکٹ جس کا کئی سالوں بعد اس کو انیشیئٹ کیا گیا کافی سالوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ ڈیم کے اوپر کام ہوگا ڈیم کے پر کام ہوگا لیکن � سوئے نظر نہیں آئی تو اس سے کئی سالوں بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ میگا ڈیم کے اوپر ایک بڑے ڈیم کے اوپر جا ہے پاکستان میں کام سٹارٹ ہوا اور اب جیسا کہ ہم نے بات کی کہ جو وابڈا کے جو چیرمین ہیں انہوں نے بہت زیادہ اس پر تسلیق کا اظہار کیا ہے کہ جو اس وقت صورتحال ملک میں کوویٹ کے حوالے سے اس کے باوجود اس وقت جو کام ہے وہ اپنی فل رفتار سے جو اس داسو پاور پروجیکٹ کے اوپر جاری ہے جو کہ چار ہزار تین سو می بجلی ہے وہ جنریٹ کی جائے گی ڈیفنیٹلی اس سے نہ صرف ایک سستی بجلی پیدا کی جائے گی بلکہ گرین انرجی جائے وہ بھی پیدا کی جائے گی تو اس سے ڈیفنیٹلی انوائمنٹ فرنڈلی جو اوورال جو انرجی جو جنریشن ہے اس کا بھی جو اوورال جنریشن کپیسٹیز ہیں ان میں جو شیر ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا تو اوورال مضبط خبر ہے جو سپیڈ سے کام جاری ہے ڈیفنیٹلی اس سے بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جو و کام ہے وہ ڈیڈلین سے پہلے مکمل کر لیا جائے گا تو اس سے ڈیفنیٹلی پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا نہ صرف سستی بجلی جنریٹ ہوگی بلکہ جو پانی کو سٹور کیا جائے گا اس سے اگری کلچر سیکٹر کو بھی ڈیفنیٹلی بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا اور جو فلڈنگ کی صورتحال ہم دیکھتے تھے ملک میں اس میں بھی کافی حد تک کمی آ سکے گی تو ایک زبدست پرجیکٹ جس کو انیشیئٹ کیا گیا اور اب تی تیزی سے جائے اس کے پر کام جاری ہے مارکٹس کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے مہنگائی کی اگر ہم تھوڑی بات کریں تو اس وقت جو مہنگائی کا طوفان ایک نظر آ رہا ہے جس طریقے سے قیمتیں اب دوبارہ سے تیزی سے بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں رمضان جون جون قریب آتا ہوا نظر آ رہا ہے ایسے ہی جو پرائسز ہیں ان کی جو بڑھنے کی رفتار ہے اس میں بھی اب اضافہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے لاسٹ ویک کے ایس پی آئی کے جو ن ریلیز کیے گئے ہیں پاکستان بیور اوف سٹیٹسٹکس کی جانب سے اس کے مطابق جو ویکلی جو مہنگائی کی شرح ہے اس میں پوائنٹ سکس ون پرسنٹ تک کا جائے وہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے مہنگائی کی شرح آلڈی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے مزید اس میں اضافہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے رمضان سے پہلے ہی چیزیں جائے دوبارہ سے مہنگی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اور سپیٹ کے ساتھ قیمتیں جائے وہ بڑھتے ہوئے ن خاص طور پر فوڈ آئٹمز کی قیمتوں میں دوبارہ سے اضافہ ریکارڈ کیا گیا لاست ویک یہ جو پوائنٹ 5000 پرسنٹ تک کی جو مہنگائی کی اضافہ ہوا ہے مہنگائی میں اس میں فوڈ آئٹمز کا رول انتہائی امپورٹنٹ رہا ہے خاص طور پر قیمتوں کی اگر ہم بات کریں تو چکن کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کی گیا ساتھ میں ویٹ کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا اس کے علاوہ بریڈ کی قیمتیں جائے وہ بڑھتے ہوئے نظر آئی بن ناناز کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کی گیا اور شگر کی قیمت ہے جہاں وہ بھی اب دوبارہ سے ملک میں بڑھتے ہوئے نظر آجئے ہیں جو کہ آلیڈی سو سے اوپر جو ہے وہ مل رہی ہے چینی کے گرم بات کریں سو روپے پر کے جی سے اوپر جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہے مزید اب اضافہ جو ہے وہ نظر آرہا ہے رمضان سے پہلے ہی اور رمضان میں بھی بزائے نظر یہی آتا ہے کہ جو ایک ٹرنڈ ہے پرائسز کا وہ یہی اسی طریقے سے بڑھتا ہوا نظر جو ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آرہے ہیں خاص طور پر مہنگائی کو لے کے ایک گورنمنٹ کے لیے ایک بھرپور چیلنج ایک بڑا چیلنج کہ مہنگائی کو کس طریقے سے کابو میں لاتی ہے کیونکہ فلحال اس حوالے سے گورنمنٹ جو ہے مکمل فیل ہوتے ہوئے نظر آرہی ہے کیونکہ کسی قسم کی کوئی جو ہے بظاہر نظر نہیں آتا کہ ایک حکمت عملی نظر آرہی ہے گورنمنٹ کی جس کے تحت جو پرائسز میں جو اضافہ نظر آرہا ہے اس کو جو ہے ک کم کیا جا سکے پرائسز میں جو ہے وہ کمی لائی جا سکے فلحال اب پی ڈی ایم کا بھی تھریڈ نہیں رہا تو ڈیفینلی اب گورنمنٹ کو اپنا بھرپور ایک فوکس جو ہے وہ مہنگائی کے کنٹرول میں لانا چاہیے ایک بھرپور حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے تاکہ جو قیمتیں ہیں خاص طور پر کھانے پینے کی جو اشیاء کی قیمتیں ہیں ان میں تو جو کمی لانا ہے وہ ڈیفینلی لازمی لانی چاہیے کیونک عام عوام کے اوپر جو ہے اس وقت بہت زیادہ بردن پڑھ چکا ہے جس طرح سے جو قیمتیں بڑی ہیں انرجی پرائسز کی پاور ٹیریف جو ہے بار بار جس میں جو اضافے کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ دیگر اور اشیاء کی قیمتوں میں جس طرح سے اضافہ ہوا ہے تو ڈیفینلی ایک بڑا بوجھ ہے اس وقت عام عوام پر اس کے ساتھ ساتھ اگر جس طرح سے فوڈ ایٹمز کی قیمتیں تقریبا ہر دن ہی بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہوتی ہیں تو ڈیفینلی عوام کے لیے بڑے ہی مسائل اس وقت سامنے نظر آ رہے ہیں تو گورنمنٹ کو صورتحال مزید خراب ہونے سے پہلے ہی اس کے پر ایکشن لینا چاہیے اور اپنی بھرپور حکمت عملی کے تحت کاروائی کریں تاکہ اس وقت آرٹیفیشل طریقے سے بھی اگر قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کو کنٹرول میں لائے جائے نہ صرف کنٹرول میں لائے جائے سکے بلکہ جو اس کے پیچھے جو عوام شامل ہیں جن کی وجہ سے قیمتیں بڑھ رہ ہیں ان کی خلاف بھی جائے قانون کے مطابق جائے وہ کاروائی کی جائے فی الحال نظر آ رہے ہیں تھوڑا بہت سٹیپ جائے جس طریقے سے شگر کی پرائسز جائے اس میں جائے سٹا کر کے جائے اضافہ کیا گیا تو اس حوالے سے اس کے اوپر جائے قانون حرکت میں آیا ہے لیکن فی الحال اتا کافی نہیں ہوگا مزید اس کے پر کام کرنا ہوگا کیونکہ ابھی بھی بظائر نظر یہی آ رہے ہیں کہ جو قیمت ہیں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی مارکٹس کی حوالے سے بات کریں تو سب سے پہلے یو ایس مارکٹس کی پرفارمنس کی بات کریں گے جو لاسٹ سیشن تھا فرائیڈے کا اس میں یو ایس مارکٹ کے اندر ریکوری نظر آئی زبدست ریکوری نظر آئی بلز کی خاص طور پر ڈاو جونز کے اگر ہم بات کریں تو جو تین تیس ہزار کی جو نفسیاتی حد تھی اس کو مارکٹ دوبارہ سے بحال کرنے میں کامیاب ہو گئی کیونکہ جو فرائیڈے کا جو سیشن تھا اس میں تقریباً چار سو ترپن پوائنٹ تک کا جائے وہ اضافہ ریکارڈ کی گیا گیا ڈاو جونز میں اور چار سو ترپن پوائنٹ کا اضافہ کے ساتھ جو اوورال جو کلوزنگ تھی ڈاو جونز کی وہ تین تیس ہزار کی نفسیاتی حد سے اوپر رہی تھے ایک زبدست کم بیک بلز کا نظر آیا ڈاو جونز میں وہیں نیزڈیک کی اگر ہم بات کریں تو نیزڈیک میں بھی زبدست ریکوری نظر آئی بائرز جو ہے وہ زبدست طریقے سے ایکٹیویٹ ہوتے ہوئے نظر آئے اور تقریباً ایک سو ایک سٹھ پوائنٹ کا اضافہ جو ہے وہ ریکورڈ کیا گیا نیزڈیک میں اور نیزڈیک بھی جو تیرہ ہزار کی نفسیاتی حد کھو بیٹھا تھا اس کو بھی بہال کرنے میں کامیاب ہوتا ہے ایک اچھی ریکوری یو ایس مارکٹ کے اندر جا ہے فرائیڈے کو نظر آئی اب دیکھتے ہیں کہ آج جو یو ایس مارکٹ کی پرفارمنس ہوگی آیا دوبارہ وہ جو ایک فرائیڈے کو جو ریکوری نظر آئی اس کی کنٹینیشن جو آج ہو پاتی ہے یا نہیں کیونکہ اس وقت فیوچرز کے اگر ہم بات کریں یو ایس م میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ جو ریو مارکٹ جب اوپن ہوگی اس میں جا آیا جو فیوچرز مارکٹ کے اب تک کی جو پرفارمنس ہے اس کی ریفلیکشن نظر آئے گی یا جو فرائیڈے کے دن کی جو پرفارمنس تھی جو ایک کمبیک نظر آیا بھولز کا مارکٹ میں اس کی جو ہے کنٹینیشن ہمیں آج نظر آئے گی ایس مارکٹ کے اگر اب بات کریں تو ایس مارکٹ جو آج گرین زون میں ٹریڈ ہو رہی ہیں بہت زیادہ ایک پ اپان کی مارکٹ ہو چینہ کی مارکٹ ہو وہ ہنگ کونگ کی مارکٹ ہو یا انڈین مارکٹ ہو تقریباً تمام ہی مارکٹ جائے سکتو ہمیں گرین زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں پاکستان سٹاک ایکسچینج کی پرفارمنس کی اگر ہم بات کریں تو جو لاسٹ سیشن تھا فرائیڈے کا والیٹیل رہا مارکٹ جو ہے وہ دونوں جانے موو ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئی لیکن الٹی میٹلی جو کلوزنگ رہی مارکٹ کی وہ ریڈ زون میں رہی تق ایکسی ہنڈینڈ انڈیکس کی سطح پر جو کلوز ہوا تو ایک نیگٹیو کلوزنگ ویک کی اگر ہم بات کریں جو ویک کا جو اختتام تھا وہ مارکٹ کا ریڈ زون میں ہوا منفی زون میں ہوا دو سے زائد پونٹ کی جو کمی ریکارڈ کی گئی کیسی ہنڈینڈ انڈیکس میں والیمز کے جو بات کریں تو دیفنیلی فرائیڈے کو والیمز کے جو والیمز ہیں اس میں ہمیں ریکوری نظر آئی تقریباً دس پسند جو ہے وہ والیمز ایکسپینڈ کرتے ہوئے نظ تقریباً تین سو اکیس ملینڈ شیئرز کا کے سی ہنڈینڈ انڈیکس میں کام ہوا اوورال فرائیڈے کی جو پرفارمنس تھی وہ بہتر نہیں رہی مارکٹ ریڈ زون میں کلوز ہوئی اب دیکھتے ہیں کہ آج پہلا سیشن ہوگا اس ویک کا آیا مارکٹ کا جو آغاز ہے اس ویک کا وہ مضبط زون میں ہو پاتا ہے یا نہیں کیونکہ ایشن مارکٹ کی پرفارمنس اس وقت اچھی ہے بہتر ہے بہت زیادہ اچھی نہیں کہہ سکتے کہ بہت زیادہ کچھ سو پائنٹ سیڈ ہو لیک لیکن ریلیٹیولی ایک اچھا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ایک پرفارمنس سیشن مارکٹس میں وہ بہتر نظر آ رہی ہے ساتھ ساتھ یو ایس مارکٹس کی جو لاسٹ ریڈنگ سیشن تھا وہ زبدست رہا جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی کہ زبدست ریکوری ہمیں مارکٹس میں نظر آئی ڈاؤ جونس اور نیزڈیک دونوں میں اچھی ریکوری ہمیں نظر آئی تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے مارکٹ کے اوپر کیسی ہانڈرڈ انڈیکس کے اوپر ان مار اس وقت ملک میں جو کیسیز کی جو تعداد ہے کوویڈ ڈائنٹین کی وہ بھی اس وقت علامنگ صورتحال اختیار کر چکی ہے بہت تیزی سے کیسیز میں اضافہ ہو رہا ہے ڈیفینلی اس کا بھی ایک امپیکٹ جو ہے وہ مارکٹ پر نظر آ سکتے ہیں تو ایک امپورٹنٹ سیشن ہے آج کا دیکھتے ہیں کہ مارکٹ کی پرفارمنس جو وہ کس طریقے سے رہتی ہے کیونکہ ابھی مارکٹ جو ہے پینتالیس ہزار سوپر ٹریٹ کر رہی ہے اور ریسنڈی ہم نے دیکھا کہ جو چ چھالیس ہزار کی نفسیاتی ہے تھی مارکٹ اس کو بھی ٹیسٹ کرنے کے بعد مارکٹ نیچے تو فیلال چھالیس ہزار کے لیول پر بظاہر نظر آتا ہے کہ مارکٹ کے اندر سپلائی موجود ہے ریزسٹنس ہے وہاں پہ سٹرونگ ریزسٹنس ہے کیونکہ مارکٹ جو وہاں سے ریٹریس ہو کے دوبارہ نیچے آگئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ آج کا سیشن کس طریقے سے رہتا ہے کون سے ایسے سیکٹرز ہوں گے جو کہ مارکٹ میں سپورٹ پروائیڈ کریں گے اور کون سے ایسے سٹاکس ہوں گے جو کہ انویسٹرز کے آج ریڈار میں رہیں گے آج تک کے لیے انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنے حسن فاہد حسین کو دیجئے اجازت اللہ حافظ